حجویری یونیورسٹی کے ساتھویں کانوکیشن کی صدارت سبائی وزیر تعلیم میاں مجدہ شجاو رحمان نے کی چیئرمن بورڈ آف ڈیریکٹر آتف مشتاق جنرل ریٹائرڈ محمد لطیف پروفیسر ڈاکٹر محمد پرویس پروفیسر ڈاکٹر ناصرہ اور جسٹس ریٹائرڈ نسیم سابر سمیت مختلف شعبوں کے اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی کانوکیشن میں ایک سو پچاس ماسٹرز اور گریجویشن کے تین سو پچاس طلبہ و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں بینسٹ طلبہ کو سونے جبکہ پینتیس کو چاندی کے تغموں سے بھی نوازا گیا کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صبحی وزیر تعلیم میاں مجدہ شجاو رحمان نے کامیاب طلبہ کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ ذہین طلبہ آگے بڑھیں اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں چیئرمن بورڈ آف ڈیریکٹر حجویری یونیورسٹی آتیب مشتاق کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں عالمی میار کے کورسز کرائے جا رہے ہیں اور اس کا شمار شہر کی بہترین درستگاہ میں ہوتا ہے طلبہ کا کہنا تھا کہ وہ میٹرز حاصل کر کے بہت خوش ہیں اور آئندہ بھی اسی طرح محنت کرتے رہیں گے مجھے گورڈ میٹل ملا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اور بھی اس طرح کی کونوکیشنز ہوں تاکہ سٹوڈنٹس کی اپریسییشن زیادہ سے زیادہ ہو سکے مجھے گورڈ میٹل ملیے گریجویٹس کو تو بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے لگوں کو انکاریجمنٹ ملتی ہے آگے بڑھنے کی منگ پیدا ہوتی ہے ماسٹر و گریجویشن ڈگریوں کی صورت میں محنت کا سمر ملنے پر طلبہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر رہیں گے کیمرامین ناصر مسود کے ساتھ جنید ریاض سٹی فورٹی ٹو